اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امیرے سب خیریت سے ہوں گے بہت گھر سارے سوالات کے جوابات لے کے میں آیا ہوں آپ لوگوں کے سب کومنٹ میں نے پڑھے ہیں اگر میں آپ کو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جواب نہیں دے رہا ہوتا تو اٹمینز یہ نہیں کہ میں نے پڑھا کچھ نہیں ہے اس پہ ورکنگ کر کے میں اگلی ویڈیو بناتا ہوں رنٹے کار کے اندر آپ لوگوں کا تو مین سوال بہت سارے لوگوں کا ایک ہی جیسا رہتا ہے کہ اس کے اوپر ROI کیا آئے گی Jack7 Toyota Yaris اور Nissan Sunny یہ تینوں گاڑیوں کی بیس چھیڑ رہی تھی ان تینوں گاڑیوں کے returns ان تینوں گاڑیوں کی initial investment میں 1920 کا فرق تو رہے گا لیکن ان میں سب سے بہترین گاڑی جو basic segment پہ touch کر کے 100% out رہتی ہے وہ تینوں ہیں تینوں گاڑیاں برابر out رہیں گی مسئلہ کہا ہے کہ resale کے اندر جب آپ پانچ سال complete کر لو یا چار سال جب آپ کو contract terminate کرنے آپ کرو یا آپ کو پورا contract five years کا کرنے آپ کرو hot welcome آپ کو گاڑی کی خرید پڑے گی چون ہزار درم insurance سمیت بشمول ہر چیز کے گاڑی on road 54,000 میں Nissan Sunny اور 50,000 کے اندر آپ کو jack j7 میں الٹا کر گیا ہوں jack j7 آپ کو ملے گی 50 5000 میں اور Nissan Sunny ملے گی 50,000 میں ان دونوں گاڑیوں کی جو resale ہے اس کے اندر 25,000 کی adjian Sunny بکھے گی confirm پانچ سال کے بعد پیچھے رہ گئی بات کہ آپ کی گاڑی jack j7 کتنے کی بکھے گی تو وہ گاڑی بھی آپ کی 15 سے 20,000 کی بکھے گی جبکہ Toyota Yaris آپ کی پھر پھر 35,000 کی نکل جائے گی وہاں آپ کا major difference cover ہو جائے گا جو آپ نے initial investment کی تھی اس کا 50% at the end میں آپ اتنا وصول کرنے ہوں گے اس کی اوپر پر منگ ہر مہینہ 60 مہینے میں 60 مہینے کی بات کر رہا ہوں اگر 5 سال ہے اور 48 مہینے کی بات کر رہا ہوں اگر 4 سال ہے 4 سال کے اندر آپ دو دفعہ گاڑی کی قیمت اپنی پوری نکال لوگے یہ آپ کو clear ہو گیا کہ نہیں نہیں ہوا تو پھر دوبارہ revise کر کے میری ویڈیو کو دیکھیں کیسے clear ہوا یہ 1800,2000 1800,2000 آپ کو ہر مہینہ چھوڑتی ہے جب یہ نہیں ہوتی ہے جب پرانی ہوگی تو 1500,1600 چھوڑے گی یہ ایک gross multiply کریں اس کو آپس میں average نکال کے میری بات صحیح ثابت ہوگی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی investment range 50,000 سے 60,000 کے بیچ میں رہتی ہے لیکن اس سے اوپر کی range کی گاڑی آ جائے جو Nissan Xterra ہے MG Whale ہے یہی دو گاڑیاں ہم سیکھ کر رہے ہیں جتنی لے اتنی کام ہے اگر لینا چاہیں تو تیسر نمبر پر auction آئے گی Kia Sportage کی MG Whale سب سے بہترین response دیتی ہے بلہ عالم اس گاڑی میں ایسا کیا ہے لیکن خوبصورتی تو بہت ہے بٹ باقی جو acceleration ہے جو بہت پسند کر رہا ہے اس گاڑی کو Nissan Xterra اور Kia Sportage دونوں سے زیادہ اس کی آؤٹ جائے 93,500 دنمز کی یہ گاڑی ہے اتنے میں آپ کو یہ register ہو کے road پر نہیں آئے گی اوپر insurance ڈال کے سب کچھ کر کے 100,000 approximately آپ اپنے mind میں رکھ سکتے ہیں Kia Sportage کا بھی یہ ہے Nissan Xterra آپ 115,000 میں آئے گی یہ گاڑیاں بھی اسی طرح سے چلیں گی ایک لاکھ دیر ہم آپ کو rent کی مد میں دھائی سال کے اندر یہ complete کرے گی پھر اوپر کے دو سال میں پھر یہ اپنی قیمت ایک بار 75% اتار دے گی آسان الفاظ میں پھر یہ 70,000 کی بک جائے گی Nissan Xterra کی بات ہو رہی ہے اس گاڑی کے اچھے بکنے کی بجائے اس کا brand Nissan بیشک rent مر اتنی اچھی نہیں رہی لیکن ایڈ اچھی بک گئی تو آپ کو بہت اچھا return on investment مل جائے گا آپ ایک قسم کا دو گنا پیسہ نکال لوگے 4 سال میں دوسری بات MG ویل اور Kia Sportage کیا کی گاڑی کی resale بھی بہت اچھی ہے لیکن Nissan جتنی نہیں ہے تو آپ اس کو لگا لو کہ گاڑی depreciate ہو گئی 40% MG ویل depreciate ہو جائے 70% تک تو 30% اس کی value رہ جائے گی کی نیک کو کان کو گم پکڑا جا رہا ہے اور کی پتہ کتنی لیٹ بکھے اس لیے میں suggest لوگوں کو کروں گا کہ MG ویل لینی ہے تو return بہت ہی اچھا ملے گا وہ ہی equally ملے گا جتنا Nissan Xdera میں ملے گا لیکن at the end resale میں آپ کا gamble ہے جوا ہے کتنے کی بکھ جائے پتہ نہیں risk ہے ان تینوں گاڑیوں کو ہم سیکھ کر رہے ہیں اور اگر آپ invest کر نا چاہیں تو اس گاڑی کے متعلق میں آپ کو complete ایک پیشے ڈیٹیل دے چکا ہوں اور ایک ابھی میں آپ کو ڈریکٹ اس کا review دیتا ہوں 91,500 MG Whale 93,500 Kia Sportage 120,000 Nissan Xdera ان تینوں گاڑیوں کی یہ value ہے on road ہر گاڑی پر 7,000 آپ نے add کر لی na insurance trackers دو trackers ہم لگاتے ہیں for the security purpose آپ کو پتہ ہماری fortuner chori ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم کافی اتیار کرتے ہیں اور یہ گاڑی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی investment range 1,20,000 سے اندر 4,000 درم کی گاڑیاں ہیں جو rent پر جاتی آتی